تیل کی اور پٹرول کی قیمتوں میں جو ہر پندرہ روز بعد قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں اس میں نو روپے اور سڑھ سات روپے قیمتوں میں جو کمی کی گئی کروڈ آئل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں یہ کمی جو کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس لیے ممکن ہوئی کہ روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی آئی ایم ایف معاہدہ ہمارے لیے حلوہ نہیں چیلنج ہے معاہدے سے روپے مضبوط ہو رہا ہے جس کے باعث پٹرول کے قیمتیں کم کی وزرعظم شہباز شریف کا خطاب کہا جرت مندانہ فیصلوں سے معاشی ترقی قدم چومیں گی نون لی کو دوبارہ مکاملات اور ملک کا نقشہ بدل دیں گے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا انتخابات میں عوام نے جس کو منتخب کیا دل و جان سے قبول کریں گے شہباز شریف ایسے ہیں جنہوں نے چائنہ سپیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں پروجیکٹس تیزی سے ایمانداری سے مکمل کیے آپ کسی بھی پروجیکٹ کا حوالہ لیجئے لیپ ٹاپ سکین جو دو ہزار اٹھارہ تک دس لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم ہو چکی تھی گزشتہ چار سالوں میں نوجوان کے اندر نفرت کا بیچ بوایا گیا تعلیم صحت اور انفرسٹرکچر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی گورنر پنجاب محمد بلیق و رحمان کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے ہر دور میں نوجوانوں کی مہتری کے لیے اقدامات کیے لیپ ٹاپ سکین کو دنیا بھر میں سراہا گیا باصلاحیت نوجوان کو آسان شرائط پر کاروباری اور ذریعی کرزوں کی فراہمی لاہور میں پی ایم یوت بسنس پرگرام کے حوالے سے تقریب حضرعظم شہباز شریف گورنر بلیق و رحمان کی شرکت نوجوانوں میں چیک تقسیم کیا گئے لاہور میں سیاسی سرگرمی آروج پر وزیراعظم شہباز شریف سے خواجہ سادر فکی ملاقات وزارت سے متعلق امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو وفاقی وزیر نے ارپورٹس کی آؤٹسورسنگ اور پی آئی اے میں صلاحات پر پیشرف سے وزیراعظم کو آگاہ کیا گورنر پنجاب سے تھائی لینڈ کے سفیر کی وفت کے ہمرا ملاقات ہوئی ثقافتی سیاحت کے فروغ اور باہم دلچسپی کے امور پر تبات لائے خیال کیا گورنر پنجاب نے کہا ملجل کر محبتوں کو فروغ دینا نفرتوں کا خاتمہ اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہم نے پدراباہ میں لوگوں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کی لگی نحنما حمزہ شہباز کہتے ہیں آج عوام کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے ملک کا مستقبل اب شفاف انتہابات ہے ہم ان آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے اور مسلمان اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ قرآن کریم اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائے یہ چاروں اللہ کی کتابیں محترم ہیں مقدس ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے تمام مقدس کتابوں کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اقوام متحدہ مقدسات کی توہین سے متعلق قانون بنائے چیرمن علماء کانسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا مطالبہ کہا تمام آسمانی کتابیں مقدس ہیں مرکزی علماء کانسل کی مجلس شورا کا اجلاس چیرمن مرکزی علماء کانسل صاحب زادہ زاہد محمود قاسمی نے صدارت کی کہا اسرائیل کا بیان پاکستان کی اندرونی معاملات میں کھولی مداخلت ہے فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کو گرفتار کیا جائے پنجاب کے پندرہ ہسپتالوں میں ہیلتھ مینجمنٹ انفرومیشن سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ نگران وزیر علمہ محسن نقفی کی زیرے صدارت اشلاس ہوا لاہور میں جنار، چلٹرن، میو، سرویسز اور جنرل ہسپتال میں ایچ آئی ایم ایس کا نفاظ کیا جائے گا دنگی بارے بینل اکوامی سیمینار کو نکام بنانے کے لیے بھارت کی کوشش نکام سیمینار میں غیر اخلاقی ویڈیو چلانے والا آوٹسائیڈر بھارتی نکلا آوٹسائیڈر کی زوم کے ذریعے انٹری بھارت سے ہوئی تھی ایف آئی نے معاملے کی تحقیقات کی لاہور رہی سرکاری افسران کی عوامی ٹیکس کے زیاقی ایک اور کہانی سامنے لے آیا جی او آر ون، ٹو، ٹری اور فور میں رہاشگاہوں کے لیے ریکارڈ سولہ سو تیرہ بار منظوری دی گئی گزشتہ مالی سال بیوروکریٹس کی رہاشگاہ پر چھاسی کروڑ سرسر لاکھ روپے خرچ کیے گئے ترقی کے منتظر ڈاکٹرز کی سنی گئی تیس ڈاکٹروں کی گریٹ بیس میں ترقی وزیراعلا پنجاب نے سوبائی سیلیکشن بوٹ کی سفارشات پر منظوری دی تمام ڈاکٹروں کو پرنسپل میڈیکل افسر کے عہدوں پر ترقی دی چکن کے خریداری مسلسل جے پر بھاری مرگی کا گوش پانچ روپے سستا چکن چھے سو تین روپے فی کلو میں بکنے لگا فانمی اینڈو کے دام بھی مزید دو روپے بڑھ گئے انڈے دو سو ترپن روپے فی درجن میں دستیاب حکومتی اقدام ٹوٹل ناکام بڑتی مہنگائی نے عوام کو چاروں شانے چھت کر دیا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عوام کی کوئیتیں خرید سے باہر مہنگائی نے شہریوں کو موسمی پھلوں سے بھی محروم کر دیا بڑتی مہنگائی پر شہری پریشا بجٹ میں گاڑیوں پر اضافی ٹیکس لگنے سے گاڑیوں کی قیمتیں آسمان پر میڈل کلاس افراد کے لیے گاڑی خریدنا خواب بن گیا دوسری طرح شہریوں مالکان کا کاروبار بھی مندی کا شکار مہنگائی کے بھور میں بھزے عوام کو ریلیف پیٹرول نو روپے سستہ نے قیمت دو سو تریپن روپے فی لیٹر مقرد ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے سستہ ہو کر دو سو تریپن روپے پچاس پیسے ہو گیا لائیٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے قیمتیں برقرار رہیں گی پیٹرول کی قیمت میں نو روپے لیٹر کمی کو شہریوں نے خوش شاہن قرار دے دیا کہتے ہیں پیٹرول یہ مصروعات کی قیمت کو مزید کم ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے شہریوں کا ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں بھی کمی کا مطالبہ نو روپے سستہ بہتر ہے اس سے بھی زیادہ فائدہ ہونا چاہیے ابھی بھی جو پرائزز ہیں وہ مہنگی ہیں لیکن نو روپے سستہ ہونے کا اچھا گورنمنٹ کا ایک اچھا قدام ہے چینی مہنگی ہے ایل مہنگا ہوگی راتی چینی مہنگی ہوگی باقی کافی چیزیں مہنگی ہوگی نہیں یہ بھی آپ دیکھو نا ترول سستہ کا کے باقی چیزیں انہوں نے اوپر کر لی ہے یہ سستہ ہونا چاہیے یہ کوئی نو روپے بہلے ہی کر دیتے ہیں بعد میں کٹھے پچاس ایر ویسٹ آٹر پر بر برہ دیتے ہیں وہ کیا فائدہ انکہ پاگوں کے شہر میں سرمائی بادلوں کا بسیرہ گلبرک کلمہ چوک جیل روڈ گڑی شاہو اور برکی روڈ باؤوالا میں بادل برس پڑے تھنڈی ہواوں نے شہر کا موسم دل فرے بنا دیا محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش اور غیر علانی ایلورڈ شیڈنگ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر شہریوں کا کہنا ہے ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور تین سے چار گھنٹے بند رہتی ہے لائٹ آنی ہے اور پریشان ہے اور قرائے اور بجلی کے اتنے فولڈ کیسے کریں گے تین گھنٹہ آتی نہیں ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے کیا کریں اس کے ہم کم عمر ڈرائیورز اور ون ویلرز کی آئی شامت سی ٹیو کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم خانون شکنوں کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی کہا کم عمر ڈرائیورنگ پر موٹر سائیکل گاڑی رکشہ تھانے میں بند کی جائے شہر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن حادثات میں چونتیس فیصد کمی ترجمان کے مطابق دوہزار بائس کے پہلے چھوہاں میں کم عمر ڈرائیورنگ پر تین ہزار تین سو اٹھتر حادثات ہوئے دو ہزار تئیس میں دو ہزار دو سو پینتاریس حادثات ریپورٹ آئی جی پنجاب شہریوں کے مسائل کے حل کے لئے متحرک ڈاکٹر اسمان انور کا چھوٹی کے روز شکایت سینکر کا دورہ لاہور سمیت مختلف ازلا سے موصول شکایات سن کر حل کے احکامات دیئے کمیشنر محمد علی اندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس نقشوں کے زیر انتوا کیسس کو سات دنوں میں نمٹانے کا حکم تجاوزات کے خاتمے کے لئے زونل اثران ریگولیشن پر اظہار برہمی کہا بغیر نقشوں کے بلڈنگز کی تعمیر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا محرم الحرام کی آمد آمد گیوٹی کمیشنر رافیہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس ہوا تمام روٹس پر تیاریوں کا جائزہ لیا اندرون لاہور اور مورل ٹاؤن جلوز کے روٹس کی تیاریاں مکمل ڈی سی کنٹرول روم سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوز کی مانیٹرنگ کرے گا زلائی انتظامیہ محرم الحرام کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لئے کوشاہ آسسٹنٹ کمیشنر سٹی واسک عباسکہ پانڈو سٹریٹ اسلامپرا اور کالی کوٹھی سفزہ زار سے اور انتظامات کا جائزہ لیا اور پاکستان انجمن تاجران کی نوٹیفکیشن دینے کی تقریب فاجہ وسیم اور پاکستان انجمن تاجران کے سرپرست نامزد چیئرمن سپریم کاؤنسل نائن میر نے فاجہ وسیم کا نوٹیفکیشن دیا تقریب میں نائن میر سہیل بٹھ خلیل عبیر زلفکار بھٹی کی شرکت پاکستان کے لیے بڑا عزاز اخوت کے بانی اور چیئرمن ڈاکٹر امجل ساکب اشرے کے بہترین شخص کرا گلوبل مین میکزین کی جانب سے عزاز سے نوازا کیا تقریب میں 35 ممالک سے معصر ترین افراد دے شرکت کی ڈاکٹر امجل ساکب نے اوارڈ پاکستانی عوام کے نام کر دیا اتوار کے روز لاہوریوں کے سیر سپاٹے شہریوں کی بڑی تعداد نے چھڑیا گھر کا روح کر لیا بچے والدین کے ہمراہ موچ مستی میں مصروف اپنے پسندیدہ جانور دیکھ کر خوش کہتے ہیں پورا ہفتہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں لاہور سمید مل بھر میں سامپوں کا عالمی دن آج منایا گیا لاہور چڑیا گھر کے سام گھر نے شہریوں کو معیوس کر دیا کہتے ہیں پچاس روپے کی الگ سے ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے لیکن سام پانچ سے چھے ہیں وہ بھی مردہ یا پلاسٹک کے لگتے ہیں موسیقی موسیقی